تو آج میں سیٹ اپ میں آیا اور مجھے جو ہے آوازیں آنے لگ گئی اور آوازیں سن کر ہی مجھے پتہ چل گیا کہ کولونی کے اندر کچھ مسئلہ ہے فائٹ چل رہی ہے کیونکہ فائٹ ہو رہی تھی مٹکہ جب سے لگی یہ نوک چوک چالو تھی اور میری بھی پوری نظر تھی کولونی کے اوپر تو جیسے ہی میں اندر آیا اور دیکھتا ہوں کہ اس مٹکی کے اندر جو ہے بہت ہی تگڑی والی فائٹ چل رہی ہے تو ترنت میں نے فیمیلوں کو پکڑا اور باہر نکالا یہ دیکھ سکتے ہیں مٹکی بھی تو تھوڑا سمیں مجھے لگا صرف ڈککن کو ہٹانے میں تو ڈککن میں نے ہٹا کر دوسری مٹکی پہ رکھا اور دونوں فیمیل کو میں نے پکڑ کے باہر نکالا یہ دیکھیں کس طرح سے فائٹ ہو رہی ہے دوستو کولونی بریڈنگ کا حصہ ہوتی ہے فائٹ اور فائٹ کو ہمیں روکنا پڑتا ہے ویسے فائٹ کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ فائٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جب بریڈنگ سیزن آن ہوتا ہے جب ہم مٹکیاں لگاتے ہیں اس سمیں مٹکیوں کا سیلیکشن کرنے کے لیے دو مادہیں ایک مٹکی کو چننے کی کوسس کرتی ہے اس پر قبضہ زمانے کی کوسس کرتی ہے اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دو مادہیں فائٹ کرتی ہے ایک مادہ کمجور ہوتی ہے تو وہ اپنا رستہ بدل لیتی ہے اور دوسری مادہ اس مٹکی پر قبضہ کر لیتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مادہیں جدی ہوتی ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر فائٹ ہوتی ہے تگڑی والی اور ایسے میں اگر ہماری نظر نہیں پڑے تو دوستو مادہ ہیں آپس میں اتنی تگڑی والی فائٹ کرتی ہے کہ ایک مادہ مرتی ہے ایسا ہوتا ہے تو جب بھی مٹکیاں لگائیں نظر رکھیں اور فائٹ کو روکیں فائٹ کو روکنے کے لیے دوستو کولونی میں جادہ سے جادہ مٹکیاں لگائیں جتنے بھی جوڑے آپ کے پاس کوشش کریں کہ زیادہ مٹکیاں لگائیں اب میرے پاس اس کولونی میں فورٹی ٹو بیالیس جوڑے ہیں اور میں نے یہاں پر مٹکیاں لگائی ہے ففٹی ایٹ سولہ مٹکیاں جادہ ہیں اور ایک اور طریقہ ہے اسٹک مٹکی سے اسٹک کو دور رکھیں ہول کی ہول جہاں پر ہے اسٹک کو ہائٹ پر نہیں رکھیں تاکہ دوسرے برس آئیں اور اندر بیٹی مادہ کو وہ نظر آئے ایسا بھی نہ کریں میرے اسٹک دیکھ سکتے آپ مٹکی کے ہول سے تھوڑی نیچے اور مٹکی سے کافی دوری پر ہے اگر آپ کے پاس ایک بڑی کولونی ہے بڑا اسپیس ہے تو جروری نہیں ہے کہ آپ مٹکی کے پاس اسٹک لگائیں مٹکی کو بالکل فری رکھیں برس اڑ کر ہول میں جائے گی مادہ اور نر بھی اڑ کر مٹکی میں جائے گا یہ ٹینسن نہ لیں کہ مٹکی کے پاس اسٹک لگانا ضروری ہے اگر اسپیس نہیں ہے مجبوری ہے تو الگ بات ہے لیکن پھر بھی کوسس کریں کہ تھوڑی دوری پر لگائیں اور مٹکیہ لگائی ہے آپ نے بریڈنگ سیزن اسٹارٹ ہوا ہے مٹکیہ لگائی ہے بریڈنگ اسٹارٹ ہونے والی ہے برس آپ کے مٹکیوں کو سیلیکٹ کر رہے ہیں تو کوسس کریں کہ سبھی مٹکیوں پر ڈھککن لگے ہوئے ہونے چاہیے ڈھککن بہت ہی ضروری ہے اور مٹکیوں میں دوری بنا کر ضرور رکھیں جب بھی مٹکیاں لگائیں تو کم سے کم ان کا جو گیپ ہے ایک مٹکی سے دوسری مٹکی کا وہ کم سے کم ایک فٹ کا تو ہونے چاہیے میری بھی کولونی میں جو ہیں وہ ایک فٹ کی دوری پر ہی مٹکیاں لگی ہوئی ہے تو اب دوستو اگر فائٹ ہو گئی ہے اور تگڑی والی فائٹ ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس فیمیل کو اس فیمیل کو میں پکڑ کر اس کو میں الگ کر رہا ہوں کیونکہ یہی طریقہ ہے اس کا دماغ ایسے ہی تکانے لگے گا جو بھی آپ کو لگے کہ وہ فیمیل زیادہ پروبلم کر رہی ہے تو اس کو آپ الگ کر دیں یہ نہ سوچیں کہ جوڑا ٹوٹ جائے گا یا ایسا کچھ ہو جائے گا اس کو میں نے الگ کر دیا ہے اب اس کو میں کچھ ٹائم تک یہاں پہ رکھوں گا کچھ ٹائم دو گھنٹے بھی ہو سکتے چار گھنٹے بھی ہو سکتے یا میں نیکسٹ ڈے بھی کر سکتا ہوں کوئی دکت نہیں ہوگی اور آپ کے سامنے میں ویڈیو میں کر کے بھی دکھاؤں گا کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا تو فیمیل کو فیلال میں نے الگ کر دیا ہے ایک یہ کلپ دیکھیں یہ بھی میں نے رکھی ہوئی تھی یہ بھی فائٹ ہوئی کولونی کے اندر اور دیکھئے کتنی تگڑی والی اور جب میں نے ان کو چھوڑا میں نے ان کے اوپر نظر رکھی تو دونوں ہی اپنے اپنے رستے الگ الگ ہو گئی پھر دوبارہ ان کے اندر فائٹ نہیں ہوئی اور میں نے پوری نظر رکھی یہ ان کے اوپر تو دونوں کو میں نے چھوڑ دیا ان کو میں نے الگ نہیں کیا لیکن ابھی جو فائٹ میں نے دکھائی تھی مٹکی کے اندر وہ بہت ہی تگڑی والی فائٹ تھی اور مٹکی کے اندر فائٹ ہو رہی تھی تو میں نے الگ کرنا ہی صحیح سمجھا اور میں نے اس کو الگ کر دیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں تو چلیے میں اس فیمیل کو پھر سے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فیمیل ہولینڈ کے ساتھ میں نے اس کو رکھا تھا اور ابھی میں اس کو نکال رہا ہوں اور اس کو میں نے الگ کیا ہے پورے ایک دن یہ نیکسٹ ڈے ہے نیکسٹ ڈے مارننگ میں میں اس کو واپس کالونی میں چھوڑ رہا ہوں اور چھوڑتے ہی اس کی ایکٹیوٹی کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیا کرتی ہے تو پکڑتا ہوں میں اس کو پکڑنے میں دکھت ہو رہی ہے کیونکہ ایک ہاتھ میں کیمرہ بھی ہے تو فیمیل کو میں نے پکڑ لیا ہے اب جلدی سے چلتے ہیں کالونی کی طرف اور اس کو چھوڑتے ہیں کالونی کے اندر اور دیکھتے ہیں اس کا دماغ ٹھکا نے آیا ہے یا نہیں آیا ہے یہ اس کی سجا تھوڑی اور بڑھانی پڑے گی ہمیں دیکھنا پڑے گا بھی اس کی ایکٹیوٹی کو تو دیکھیں یہ جا کر وہاں اسٹک پر بیٹھی اور اس کا جو میل ہے دیکھ سکتے ہیں میل بھی ترنت آ گیا ہے بہت کنفیوز ہوا ہوگا بہت تلاش کیا ہوگا کہ فیمیل کہاں گئی پورے ایک دن بعد نظر آئی ہے اس کو اور دیکھیں ترنت آ گیا ہے اور یہ وہ مٹکی ہے دیکھیں یہ وہ فیمیل بیٹھی ہے مٹکی کے پاس اور یہ یہاں پر ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے یہ واپس وہاں پہ جاتی ہے نہیں جاتی ہے دیکھیں یہ اس مٹکی میں جانے کی کوسس کر رہی ہے یہ دیکھیں اگر اندر کوئی فیمیل ہوئی تو پنگا ہے پھر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سب چلتا ہے کولونی کے اندر دوستو چھوٹی موٹی نوک جوک چل رہی ہو کولونی کے اندر تو اس کو اگنور کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ تھوڑی بہت فائٹ ہوئی اور آپ نے فیمیل کو پکڑ کر الگ کر دیا ایسا نہیں کرنا ہے نظر بنا کر رکھنا ہے آپ کو سمیں تو دینا پڑے گا یہ دیکھیں یہ واپس آ گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں واپس اسی مٹکی پر آ گئی ہے جہاں پر فائٹ ہوئی تھی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں فیمیل اندر ہی ہے یہ دیکھیں اس دوسری مٹکی پر گئی یہ واپس وہاں پہ آئی فائنلی اس فیمیل نے اس مٹکی کو چھوڑ دیا اور دوسری کافی مٹکیوں کی طرف گئی ہے لیکن وہاں پہ فیمیلے تھی جنہوں نے اسے بغا دیا اور فائنلی فائنلی سکر ہے دوستو کہ یہ جہاں پر ابھی آئی ہے یہاں پر فیمیلوں نے مٹکی سیلیکٹ نہیں کیے تو اس مٹکی کو یہ سیلیکٹ کر لے گی یہ دیکھئے یہ اندر جاری ہے اور اندر جیسے ہی گئی ہماری ٹینسن ختم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس لائن کی لگ بگ ساری مٹکیاں جو ہے وہ خالی ہے اور یہ نہیں تو کوئی دوسری سیلیکٹ کر لے گی لیکن مٹکی کے اندر گئی ہے تو امید ہے کہ اس مٹکی کو سیلیکٹ کر لے گی اب یہ کئی اور نہیں بھٹکے گی تو آپ نے دیکھا کہ کیسے اس فیمیل کا دماغ ٹھکانے لگا ہے آپ کے پاس بھی ہے اگر بڑی کولونی اور مٹکیاں آپ نے لگائی ہے تو نظر رکھئے گا کیونکہ فائٹ کبھی بھی ہو سکتی ہے اور اگر فائٹ ہوئی اور آپ کا دیان ان پر نہیں گیا تو نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ایر بار کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو گر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیجئے گا دوستو تو اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو نئے ٹوپک کے ساتھ